نحمدہ و نسلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد محترم ناظرینِ کرام آج میں اب حضرات کے سامنے ایک بہت ہی خوبصورت اور نصیحت آموز واقعہ سنانے جا رہا ہوں واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک بار ایک لڑکی نے ایک عالم صاحب سے کہا میں آپ سے ایک بات پوچھوں عالم صاحب نے کہا بولو بیٹی کیا بات ہے لڑکی نے کہا کہ ہمارے سماج میں لڑکوں کو ہر طرح کی آزادی ہوتی ہے وہ کہیں بھی جائے کچھ بھی کرے اس پر کوئی خاص روک ٹوک نہیں ہوتی لیکن اس کے برعکس ہم لڑکیوں کو بار بار ہر بات پر ٹوکا جاتا ہے اور ہر بات پر روکا جاتا ہے کہ یہ مت کرو یہاں مت جاؤ جلدی گھر آ جاؤ یہ سن کر عالم صاحب مسکرائے اور فرمایا بیٹی آپ نے لوہے کی دکان کے باہر لوہے کے گودام میں رکھی لوہے کی چیزوں کو دیکھا ہے وہ گودام میں برسات ہو دن ہو رات ہو سردی ہو گرمی ہو ہمیشہ اسی طرح پڑی رہتی ہے لیکن اس کے باوجود ان کا کچھ نہیں بگڑتا اور ان کی قیمت پر بھی کوئی خاص اثر نہیں پڑتا یہی حیثیت ہے لڑکوں کی سماج میں لیکن اب آپ چلو ایک سنار کی دکان میں وہاں پر رکھی ایک بڑی تیجوری اس بڑی تیجوری میں ایک چھوٹی تیجوری اس چھوٹی تیجوری میں رکھی ایک چھوٹی سندر سی ڈبی میں ریشم پر نزاکت سے رکھا ہوا چمکتا ہیرہ کیونکہ جوہری جانتا ہے کہ اگر ہیرے میں ذرا بھی خراش آ گئی تو اس کی کوئی قیمت نہیں رہے گی اسلام میں بیٹیوں کی اہمیت کچھ اسی طرح کی ہے کہ پورے گھر کو روشن کرتی جھل ملاتے ہیرے کی طرح کہ ذرا بھی اگر خراش آ جائے تو اس کے اور اس کے گھر والوں کے پاس کچھ نہیں بچتا یہی فرق ہے اسلام میں لڑکوں اور لڑکیوں میں علم صاحب کی بات سے پوری مجلس کے اوپر ایک خاموشی سی چھا گئی اور اس لڑکی کے ساتھ پورے مجلس کی آنکھوں کی نمی یہ بتلا رہی تھی کہ ہیرے اور لوہے میں کیا فرق ہوتا ہے